باہر رحمان الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو یہ لاسٹک والے بازو بنانے کا آسان طریقہ بتاؤں گے کہ کس طرح ہم آسانی سے لاسٹک والے بازو بنا سکتے ہیں ہم نے بازو کی کپڑے کی لینڈ لی جو 20 انچ ہے اور اس کی چڑھائی ہمارے پاس 9 انچ ہے یہ ہم نے فولڈنگ پہ لیا ہوا ہے ایسے ہماری جو چڑھائی ہے وہ 18 انچ ہے اوپر سے ہم نے 3 انچ پہ مارک کیا شولڈرز کی کٹنگ کرنے کے لیے دوسری سائٹس پہ بھی سیم 3 انچ پہ مارک کیا اور ان دونوں مارکس کو آپس میں جائن کر لیا اس طرح کر کے ہم اسے آپس میں جائن کر لیں گے ایک لائن ڈرا کر لیں گے تاکہ کٹنگ میں آسانی رہے پھر اوپر جو ہم نے اس کی چڑھائی لی تھی وہ 19 انچ تھی 19 انچ پہ ہاف کیا تو وہ ہمارے پاس 4.5 آ گیا اب 4.5 پہ نیچے والی لائن کے ساتھ ملا کے ایک اور لائن لگا لیں گے اور اس طرح ہم کرو شیف دے دیں گے جو سینٹر پہ لائن لگائی ہے وہاں سے تھوڑا اوپر جاتے جائیں گے اور اوپر سے جا کے سی شیف میں کرو دے دیں گے شولڈرز تاکہ اس طرح کر کے پھر اب ہم اسے کٹنگ کر دیں گے اس طرح مارکنگ کے بعد کٹنگ کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے اور بہت اچھی شیف آ جاتی ہے جو بگنرز ہوتے ہیں وہ ضرور مارک کیا کریں تاکہ آپ کو کٹنگ میں آسانی رہیں اب نیچے سے ہلکی سی کرو شیف دے دیں گے بازو کی دوسری جو گہرائی سے شیف نہیں دیں گے کیونکہ ہم نے الاسٹک ڈالنا ہے یہ ہمارے بازو کی سیدھی سائٹ ہے ہم نے اسے الٹا کر لیا الٹی سائٹ پہ جو ہم نے سٹرپ آگے لگانے کے لیے بنائی تھی کیونکہ ہماری جو بازو کی لینٹ ہے وہ تھوڑی سی کام آ رہی تھی اس لئے ہم نے ایکسٹرہ کپڑا لے کے وہ اس کے ساتھ اس کے جو اوپر بناتے ہیں جس کے اندر لاسٹک ڈالنا ہے وہ والی سٹرپ کٹی تھی نہیں تو یہ بازو کو جو آگے سے ہے وہ فورڈ کر کے ہم اسے فورڈ کر کے اس میں لاسٹک ڈال سکتے ہیں اس طرح ہم نے اب سیدھی والی سائٹ پہ یہ ہماری سیدھی والی سائٹ پہ ہم سلائی لگانے لگے ہیں وہ والا پارٹ فورڈ کیا اور اس طرح صفائی کے ساتھ اور بہت ہی آسانی کے ساتھ سلائی لگ گئی ہے ہماری یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ویورز دیکھیں ہمارے بازو کیار ہو رہے ہیں اور یہ دیکھنے میں بہت ہوبصورت لگیں گے اور سمرز کے سوٹ کے اوپر یہ تو بہت ہی نائس لگتے ہیں پہننے میں بہت آسانی رہتی ہے اور بازو جو ہے وہ ٹائٹ نہیں ہوتے دیکھنے میں ہوبصورت اور پہننے میں بہت ہی ایزی یہ دیکھیں ہم دوسرا بازو بھی اسی طرح تیار کر لیں گے ہم نے ایک دفعہ سلائی لگائی اس طرح دوسری سائٹ پہ سیدھی سائٹ پہ فولڈ کیا اور بلکل کارنر پہ رکھ کے ہم سلائی لگائیں گے جہاں پہ تھوڑی سی بھی گلتی ہو وہ آپ ٹھیک کیا کریں اگر سٹارٹک میں آپ گلتی نکالنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو سفائی سے کام کرنے کی عادت پڑ جائے گی جو بگنرز ہیں سپیشلی اور اگر آپ اسی طرح سلائی لگائیں گے لگاتے جائیں گے جب وہ حراب ہوا سے چھوڑ دیں گے اسی طرح پھر اس طرح آپ کے ہاتھ میں سفائی نہیں آئے گی یہ دیکھیں یہ سیڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کوئی پارٹ اس کا سکپ نہ کیجئے گا تاکہ آپ کو آسانی سے اس کی سمجھ آ سکے یہ ہمارے بازو ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ہمارے دونوں بازو تیار ہو گئے ہیں اب ہم اس میں الاسٹک جو بازو کے سائز کے ساتھ ماف کے اسے کاٹ لیں گے اس طرح جتنا ہمارا زیادہ بازو کھلا ہوگا اتنا ہی ہم الاسٹک چوڑا رکھیں گے اور اب اسے پین کے ساتھ اس کے اندر ڈال دیں گے یہ جہاں پہ ہمارا کارنر آیا وہاں پہ ہمیں سٹیچ کر کے اسے جو ہے فوکس کر لیں گے تاکہ یہ مووو نہ کریں یہ دیکھیں ہم نے سٹیچ کیا کارنر پہ یہ اور اس کارنر پہ بھی ہم نے اس کو ہلکا سا لائٹ سا سٹیچ کر دیں گے تاکہ یہ لاسٹک جو ہے وہ مووو نہ ہو یہ ہمارا بازو جو ہے ریڈی ہو گیا دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور اب ہم کارنر پہ دونوں کو جوائن کر کے دونوں کارنرز کو جوائن کر کے اوپر سٹیچ لگا دیں گے کارنرز پہ ہمیشہ دو دفعہ سٹیچ کرتے ہیں تاکہ یہ جو ہے ادھر سے سلائی ہماری حراب نہ ہو نکلے نہ اب پورے جو بازو ہے ان کے اوپر ہم سلائی لگا لیں گے شولڈرز تک یہ دیکھیں یہ ہمارے بازو ریڈی ہو گے اور دیکھیں کتنا خوبصورت اور نائس لگ رہے ہیں اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ